توتہ ایک خوبصورت پرندہ ہے جسے دنیا بر میں پسند کیا جاتا ہے دنیا بر میں بہت سے لوگ توتوں کو پسند کرتے ہیں توتوں کا تعلق پرندوں کے آرڈر سٹیسی فارم سے ہے اس گروپ میں توتے، پیراکیٹ توتے، کاکٹو، کاکٹیلز، بجریگر، لو برڈز، کونیورز اور بہت سی دوسری انوا کے توتے پائے جاتے ہیں دنیا میں توتوں کی تین سو پچاس سے زائد انوا پائے جاتی ہیں پاکستان میں جہاں دیگر خوبصورت جنگلی پرندے پائے جاتے ہیں وہاں جنگلی توتوں کی بھی چار انوا پائے جاتی ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصہ میں ان جنگلی توتوں کی تعداد میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں جنگلی توت پر پائے جانے والے توتوں کے بارے میں بتاؤں گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر ایک انڈین رنگ نیکٹوٹا یہ بنیادی طور پر جنوبی ایشیا اور افریقہ کا ریاشی توتا ہے لیکن اب یہ دنیا کے بہت سے دیگر ممالک میں بھی پھیل چکا ہے بہت سے ممالک میں ان کی عبادی بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان میں غیر قانونی فروخت کی وجہ سے یہ تقریباً ناپید ہونے کے قریب ہے انڈین رنگ نیکٹوٹے میں نر اور مادہ کی بہ آسانی پیچان کی جا سکتی ہے نر کے گلے میں گلابی رنگ موجود ہوتا ہے ماداؤں اور چھوٹے بچوں کے گلے میں یہ رنگ نہیں پائے جاتا جنگلی توتوں کا رنگ سبس ہوتا ہے البتہ پالتو توتوں میں میوٹیشنز کی بدولت بہت سے نایاب رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سرمائی، چتکبرہ، نیلا، پیلا، سفید اور جامی رنگ زیادہ ملتا ہے چونج سے لے کر دم تک ان کی لمبائی چالیس سنٹی میٹر تک ہوتی ہے پالتو توتوں کو بولنا بھی سکھایا جا سکتا ہے یہ سبزی خور پرندہ ہے اور ہجرت نہیں کرتا یہ توتہ ان توتوں میں سے ایک ہے جو انتہائی خراب محول میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں جنگلات کی کٹائی اور علودگی کو برداشت کر کے یہ خراب شدہ محول میں بھی جینے کا ڈنگ جانتے ہیں دنیا کی مختلف علاقوں میں پنجروں سے باغے ہوئے توتوں نے اپنی نسل قائم کر لی ہے جن میں یورپ کے بہت سے شیئر بھی شامل ہیں یہ توتے اپنے ابائی علاقے افریقہ اور جنوبی ایشیا کے علاوہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں رہ سکتے ہیں حالانکہ دنیا بر میں اس توتے کو ناپیدگی کا خطرہ نہیں لیکن پاکستان میں ان کی عبادی بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے رنگ نیک توتے درختوں کی کونپلے، پھل، میوے اور بیچ کھاتے ہیں مصر میں یہ بہار کے موسم میں شہتوت اور گرمیوں میں خجور پر گزارا کرتے ہیں پالتو توتے کچھ بھی کھا لیتے ہیں لیکن بہت سی اقسام کے بیچ اور پھل یہ بہ آسانی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ روٹی بھی کھا لیتے ہیں یہ توتے ستمبر سے لے کر دسمبر تک جوڑے بناتے ہیں یہ زندگی بر کے لیے جوڑا نہیں بناتے بلکہ اکثر اوقات اگلے سیزن میں اپنا پارٹنرز بدل کر لیتے ہیں یہ دسمبر کے بعد انڈے دیتے ہیں اپریل سے جون تک اپنے بچوں کی دیکھ پال کرتے ہیں بچے مونسون سے قبل گونسلہ چھوڑ دیتے ہیں یہ گروں اور فارموں میں پالا جانے والا ایک عام توتہ ہے قدیم یونانی اور رومی تہذیبوں میں بھی اس کے پالنے کے ثبوت ملتے ہیں حالیہ کچھ سالوں میں ان میں میوٹیشن کی بدولت بہت سے دیدہ زیب رنگ دیکھنے کو ملے ہیں نر اور مادہ دونوں انسانوں کی آوازوں کی نقل اتارنے میں مائر ہوتے ہیں ان میں بہت کچھ سیکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے سکندری توتہ جسے مقامی طور پر پہاڑی توتہ کشمیری توتہ یا را توتہ بھی کہتے ہیں ایک خوبصورت توتہ ہے اس توتے کا نام سکندری آزم کے نام پر ہے جو پہلی دفعہ ان توتوں کو پنجاب سے یورپ لے کر گیا جہاں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں بہت پسند کیا گیا اس توتے کا عبائی وطن جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا ہے لیکن پنجروں سے آزاد ہونے والے توتوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں بسیرہ کر کے اپنی عبادی بڑھا لئی ہے ان ممالک میں سپین، انگلینڈ، بیلجیم، نیدر لینڈ، ترکی، جرمنی، سعودی عرب، بہرین، قطر، متحدہ عرب، امرات، ایران اور ہانگ کانگ وغیرہ شامل ہیں رات ہوتا پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی توتوں میں سب سے بڑا توتا ہے اس کی چونج سے دم تک کی لمبائی 56 سے 62 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کے جسم کا رنگ سبز ہوتا ہے لیکن جسم کے نیچے والے حصے میں سبز کے ساتھ ساتھ پیلے رنگ کی امیزش ہوتی ہے اس کے دونوں کندوں پر میرون صرف رنگ کا بڑا سا دبا ہوتا ہے دروں کے گلے میں میرون صرف رنگ کا رنگ ہوتا ہے جو مداؤں اور چھوٹے بچوں میں نہیں پائے جاتا سکندری توتا عام جنگلی کھیتوں اور منگروف کے جنگلوں میں رہنا پسند کرتا ہے یہ بہت سے جنگلی اور اگائے گئے بیچ اور پھل کھاتا ہے اس کے جنگ باغات اور تیار فصلوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں عام طور پر ان کے جنگ شوٹے ہوتے ہیں لیکن جہاں خوراق بکسرت ہو وہاں یہ بڑے جنگ بھی بنا لیتے ہیں یہ مختلف آوازیں نکالتے ہیں پالتو رات ہوتے انسانوں کی آوازوں کی بخوبی نکل اتار سکتے ہیں را یا سکندری توتا اپنی اصل لیائشی علاقوں میں نومبر سے اپریل تک بریٹ کرتا ہے یہ کھوکلے درختوں، درختوں کی سراخوں اور امارتوں میں موجود سراخوں میں گونسلہ بنا سکتے ہیں مادائیں دو سے چار سفید رنگ کے انڈے دیتی ہیں انڈوں سے چوبیس دنوں میں بچے نکل آتے ہیں سات آفتوں میں بچوں کے پر نکل آتے ہیں لیکن بچے تین سے چار مہینے اپنے والدین پر خوراق کے لیے انحصار کرتے ہیں را یا سکندری توتا گروہ میں پالا جانے والا ایک مقبول توتا ہے کیونکہ اس کی عمر کافی لمبی ہوتی ہے اور یہ انسانی آوازوں کی بخوبی نکل اتار سکتا ہے سکندری آسم کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ والا توتا پال رکھا تھا یہ پرندوں کی مارکیٹ میں ایک عام پائے جانے والا پرندہ ہے آئی او سین کے مطابق را توتا انقریب خطرات سے دو چار ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی مانگ پرندوں کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے پاکستان میں ان کے ایک جوڑے کی قیمت ستر ہزار تک ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہ توتا پاکستان سے تقریباً ناپید ہو چکا ہے بھارت میں ان کی خرید و فروخت پر ہر قسم کی پابندی ہے اس لئے بھارت میں ان کی زیادہ تعداد پائی جاتی ہے جنوبی ایشیا میں یہ پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے ختم ہوا ہے پاکستان میں بھی سکندری توتا کی خرید و فروخت خیر قانونی ہے لیکن آپ کو یہ کراچی، لاہور اور راولپنڈی کی پرندہ مارکیٹوں میں کھلے عام بکتا ہوا ملے گا بھارت میں بھی قانونی پابندی کے باوجود ان کی غیر قانونی خرید و فروخت ہوتی ہے جامنی سر والا توتا بھی پاکستان میں پائے جانے والا ایک خوبصورت توتا ہے یہ توتا صرف برسخیر میں ملتا ہے جامنی سر والے توتوں میں نروں کا سر جامنی جبکہ ماداؤں کا سر گری رنگ کا ہوتا ہے سر کے علاوہ تمام بدن سبز رنگ کا ہوتا ہے ان کے پروں پر محرون صرف رنگ کا دباب بھی پائے جاتا ہے سر سے لے کر دم تک ان کی لمبائی 33 سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جامنی سر والا توتا جنگلوں میں رہنا پسند کرتا ہے اس کے علاوہ یہ شہروں میں موجود باغات میں بھی نظر آ سکتا ہے یہ کوئی حمالیہ کے دامن سے لے کر سری لنکا کے جنوب تک پائے جاتا ہے ان کو پالتو پرندوں کے طور پر بھی پالا جاتا ہے پنجروں سے آزاد ہونے والے توتوں نے نیو یار، فلوریڈا اور مشرق وستہ کے کچھ علاقوں میں اپنی عبادیاں بھی قائم کر لی ہیں جامنی سر والے توتے گروہ میں رہتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں یہ بیچ، پھل اور پھول شوک سے کھاتے ہیں بارت اور پاکستان میں ان کا بریڈنگ کا موسم دسمبر سے اپریل تک ہوتا ہے البتہ سری لنکا میں یہ جولائی اور اگست میں بھی بریڈ کرتے ہیں یہ درختوں کے کھوکلے تنوں اور سراخوں میں گنسلا بناتے ہیں مادائیں چار سے چھ سفید رنگ کے انڈے دیتی ہیں صرف مادائیں انڈوں پر بیٹھتی ہیں اور بچوں کو خوراک بھی صرف مادائیں کھلاتی ہیں یہ رات کو گروہ کی شکل میں کسی درخت پر بیٹھتے ہیں جامنی سر والے توتے گروہ میں پالدو پرندے اور تجارتی مقاصد کے لیے بھی پالے جاتے ہیں یہ کچھ انسانی آوازوں کی نکل بھی اتار سکتے ہیں پنجروں میں پالنے کے لیے لوگ اکثر جنگلی توتوں کو پکڑتے ہیں جن سے ان کے عبادی کافی کم ہو گئی ہے پاکستان میں رنگ نیک توتے اور سکندری توتے کی طرح ان کے عبادی بھی تیزی سے ختم ہو رہی ہے سرمائی سر والا توتہ بھی پاکستان میں پائے جانے والا ایک خوبصورت توتہ ہے یہ توتہ مغربی کوئے ہمالیہ میں پاکستان سے لے کر بھارت، نیپال اور بوٹان سے ہوتا ہوا اور مشرقی کوئے ہمالیہ میں بھارت کی ریاست اروناچل پردیش تک پائے جاتا ہے یہ سردیوں میں کوئے ہمالیہ کے نشتے علاقوں میں اتراتا ہے سرمائی سر والے توتوں کا تمام جسم سبز ہوتا ہے نر اور مادہ دونوں کا سر گریہ یا سرمائی رنگ کا ہوتا ہے نروں کے پروں کے اندر میرون سرو رنگ کا دباہ ہوتا ہے جو ماداؤں کے پروں کے اندر نہیں ہوتا سرمائی سر والے توتے کی رینج کافی زیادہ ہے یہ تقریباً تمام کوئی ہمالیا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ توتہ مغربی بوٹان اور نیپال کے علاوہ بارتی ریاست اروناچل پردیش، سکم، اترکھن اور ہماچل پردیش میں پائے جاتا ہے مقبوضہ جمعوں کے شمیر میں بھی یہ عام ملتا ہے پاکستان میں یہ اسلام آباد اور قبائلی علاقجات میں اکثر نظر آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ توتہ افغانستان میں کابل، لوگر، ننگرہار اور پکتیا کے صوبوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس توتے کی قدرتی ریائش کا سطح سمندر سے چار سو ساٹھ سے لے کر چوبی سو بیٹر تک بلند علاقوں کے جنگلات ہیں یہ اکثر اوقات چھوٹے جنڈ کی شکل میں نظر آتے ہیں ان کی خوراک میں بہت سے پھل، بیچ، پھلوں کا رس اور ایک کورن بغیرہ شامل ہے برسات کے آواخر میں یہ نسبتاً بڑے جنڈوں میں نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو سردیاں گزارنے کے لیے کم اونچے علاقوں کی طرف جانا ہوتا ہے یہ اکثر اوقات دوسرے توتوں جیسا کہ رنگ نیک توتوں اور جاملی سر والے توتوں کے ساتھ اکٹھے دیکھنے کو مل سکتے ہیں مادائیں عام طور پر چار سے پانچ سفید رنگ کے انڈے دیتی ہیں انڈوں سے تیس سے چوبیس تنوں میں بچے نکلاتے ہیں یہاں طور پر مارچ سے مائی تک بریٹ کرتے ہیں ان کی طبعی عمر پندرہ سے سترہ سال تک ہو سکتی ہے پاکستان میں پہلے بیان کیے گئے تین توتوں کی طرح ان کی عبادی بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے دوستو جنگلی حیات کے بارے میں منفرد معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نصار امنٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ